شیک صاحب عمران خان صاحب دس پندرہ سال کا پلان بنا رہے تھے زائرہ کی حکومت نے بھی بار بار اس کی بات کیا متعدد وزراء نے پراچہ صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ دی ہے آپ لوگ بھی پلانی پلاننگ کر رہے ہیں دس پندرہ سال کی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے سسٹم سے یا اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ کھڑے نہ ہو سکے اور لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو جائے نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائے ہیں ووڈ بینگ بھی نون لیگ کو مل جائے دیکھیں میں اس بات سے آپ سے اگری نہیں کرتا عمران خان ضرور پروگرام بنا رہے تھے دس پندرہ سال کا لیکن عمران خان صاحب نے جس قسم کی گورننس کی وہ اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا کیلئے کوئی فائدہ نہیں دیا اور خاص کر لوگ اے میں جو ان کا رول ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی پاکستان سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں میں نے تین انسیڈنٹس آپ کو دیتا ہوں یہ ایم ٹو ایم پاکستان سب سے پاپولر جماعت تھی کراچی اور ہیدرا پاکستان میں میں وہی رہتا ہوں کراچی میں اب ایک بار انہوں نے ایک فکرہ صرف پاکستان کے خلاف کہا آج انترنام لینے میں کوئی نہیں ہے اس ساری پارٹ ریاست کے مخالفتہ پھر یہ آج جو نو میہ کا واقعہ ہوا ہے یہ ضرور جو بھی کچھ اس کے بارے میں کہہ دیا جائے لیکن یہ چون چون کے جان بوجھ کے گورنمنٹ ریائن کی انسٹالیشن اور آرمی کی انسٹالیشن اور سیاہ کیا گیا آرمی سے دیکھئے ہم اپنی فوج کو بھی کئی ہے نہیں کمزوریاں کس میں نہیں ہیں کمزوریاں ہوں گی لیکن ہم اپنی فوج کو بھی کر رہے ہیں اور اس کے بھی کرنے سے ہم اپنے ملک سار میں اس حق میں ہو ہی نہیں کہ فوج کو بھی کیا جائے لیکن مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے دل پہ آت رکھے بتائیں شیخ صاحب جس طریقے سے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی اور وہ علی زیادی صاحب کہتے تھے گولی مار دو پارٹی چھوڑوں گا انہوں نے بھی پریس کانفرنس انہوں نے بھی کہہ دیا پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور متعدد لوگ پارٹی جس طریقے سے عبرالو حق صاحب رو پڑے مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے یہ کمزور لوگ ہیں آپ بتائیے یہ ٹھیک ہے جو ساڑھے تیم سال ہمارے اوپر کیا کچھ ظلموں تشہدد نہیں ہوا کسی پی ٹی آئی کسی پاکستان مسلم لیگ کے ایک بندے نے کسی پیپل پارٹی کے ایک میمبر نے کسی ایم کی ایم کے ایک میمبر نے کسی میریو آئی کے ایک میمبر نے کبھی پارٹی چھوڑی پارٹی تو ان دنوں بھی جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کے بائیس میمبر چھوڑ گئے اپنی پارٹی آج کوئی نہیں چھوڑے وہ پولٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں دیکھئے ان کے پاس جو لوگ آئے ہوئے تھے نا سوچل بیڈیا کے لوگ ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم جا کے دیکھ رہے ہیں کہ حالات پبلک کے کہہ چلے میرا خواہد ہے آپ نے بھی وہی بات کر دی آپ نے بھی وہی بات کر دی جو بابا روان صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈپیوٹیشن پر آئے ہوئے تھے جی آئے ہوئے تھے آج میں آپ کو بتاؤں میں دو واقعات بتا تھا تیسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ندیر صاحبہ کا جو قتل ہوا جو اس کے بعد لوگ بڑے غموں اس سے مچھے لیکن ایک صرف فکرہ جو زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کھپے اس سارے تھنڈے ہو گئے ایک اس لیڈر کا فکرہ چلے میں چاہتی ہوں جو کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ نون لی کی قربت ہے بڑی ہوئی ہے تو آپ یہی جملہ ان سے ایک فکرہ اور سنے کیپٹل ہیل پہ حملہ ہوا آج اٹھارہ سال کی ان کو کہہ دو گی خود امریکہ میں ہمارے خلاف کیا ہمارے ملک کا کمزور ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کی آج ہماری جو ڈیفنس ہے وہ انڈیا کی ڈیفنس سے نو گنا ہوگی ہے کیونکہ آج یہ چھ سال پہلے صرف چار گنا تھے ہم کیا اپنے آپ کو میک کر کے کس طرح اپنی سلطلات اور اپنی ریاست چلائیں گے ٹھیک ہے آرش حضر صاحب ہم عمران خان کو یہ دیکھیں نا مجھے بتائیں کہ نومل ہی ہوتا یہ ہے کیونکہ اب ریویو میں جائے گی تو وہ بینچ تو نہیں سنے گا ظاہر ہے کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جب بینچ بنتے ہیں تو ہم جیسے بھی جو تھوڑے سے کم اکل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کہاں نکلنے والا ہے اور پھر یہ تو ون ٹائم ریویو ہوگا ظاہر ہے تو مجھے بتائیں کہ اس پہ جو اب بینچ بنے گا کیونکہ حکومت کو جو موجودہ ججز ہیں کچھ ان پہ بڑا کھلنا اطراز ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ریویو میں جاتے ہیں نواز شریف صاحب اپنی ناہلی کو لے کر تو ان کے ساتھ جسٹس ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ جو آپ فرما رہی ہیں وہ ریویو نہیں مطلب وہ اپیل کی آپ بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے جو نواز شریف صاحب ہیں انہیں بہت انصاب ملا ہے یہ تو مہران ہوں کہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج بیلے مل رہی ہیں یہ بیلوں والا معاملہ تو ہر دور میں ظرفکار علی بھٹو کے دور میں حالت یہ تھی کہ اس وقت دعور علیہ اور اس طرح کے سیاستداروں کو مسلسل گرفتار کیا جا رہا تھا اور ایک کیس میں ان کی بیل ہوتی تھی تو دوسرے میں انہیں پکڑ دیا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بلینکٹ بیل دی جو ریپورٹڈ کیسز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ان کیسز میں تو بیل ہے جو آپ کے خلاف ریجسٹر ہوئے ہیں جو آنے والے کیسز آپ کے خلاف ریجسٹر ہوں گے اس میں بھی بیل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فورم عدالت کا کہ جو لوگوں کو ریلیف دیتی ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے کسی دور میں بھی اور اس وقت تو اس کی اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب خواتین جیسی نازک یہ لوگ جو ہیں ان کو آزاروں کے حساب میں جیل میں بند کیا جائے ان پر پولیس تشدد کریں پولیس انہیں ننگے ہو کے دکھائیں انہیں ریپ کے الزامات لگیں پولیس پر تو ایسی صورتحال میں میں آپ سے گزارش کروں کہ صرف عدالتی ہی ہے جو تحفظ دے سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو لوگ اگر پاکستان میں واقعی فوج کی عزت چاہتے ہیں تو فوج کو اپنے ان معابلات میں انوارد نہ کریں یہ براہ راہ ذمہ داری قبول کریں اور یہ پاکستان کے لوگ دشمن نہیں ہیں پاکستان کوئی فوج کو پاک فوج زندہ بات کہنے بارے لوگ ہیں